اسلام علیکم ویورز میں ہوں مشاہ الفاطمہ اور آپ ہیں مشاہ الفاطمہ کے ساتھ ویورز آج میں بنا رہی ہوں مکس ویجیٹیبل اس کے لئے میں نے یہ ایک باول لیا ہے یہ بندگو بھی کا لیا ہے لیسن ہے اس کو میں نے چھیل کر کوٹ لیا ہے اور ایک باول میں نے بونلیس چکن لیا ہے اس کے بعد ایک باول ہی میں نے گاجر لیا ہے اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا کیوبز میں ایک ٹوماٹر لیا ہے ایک باول ہی میں نے دہی لیا ہے اور ایک باول مٹر لیا ہے اور ایک باول لیا ہے آلو تو چینلیل ویورز ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ویورز سب سے پہلے پین میں میں ڈالوں گی کوکنگ آئل اب ہم اس میں لسن ڈال دیں گے لسن کو لائٹ براؤن سا فرائے کریں گے جی ویورز اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن لسن ہمارا گولڈن براؤن ہو گیا ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے سالٹ چکن کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے جی ویورز جو چکن ہے ہمارا تقریباً ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک باؤل جو ہے دہی کا ڈالیں گے اب اس میں ہم مٹر ڈالیں گے اب اس میں ٹماٹر جائے گا ایک ٹماٹر ہے جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے اب اس میں ٹو ٹی سپون میں ڈال دیتی ہوں ریڈ چلی پاوڈر سالٹ میں نے پہلے ڈال دیا تھا تو جب وہ اگر کم ہوا تو پھر ہم اور ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون میں میں نے ڈالی ہے ہلڈی پاوڈر جی ویورز اب ہم اس میں آلو ڈال دیں گے سب سے پہلے ہم نے مٹر ڈالے پھر ہم نے آلو ڈالے یہ تھوڑا اس سے ساپٹ ہو جائیں گے پھر اس میں ہم کیرٹ ڈال دیں گے اس کو تقریبا ہم پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں کیرٹ اور پھر بند کو بھی ڈالیں گے جی ویورز اب ہم چیک کریں گے اگر مٹر ہمارے گل چکے ہیں ایک مٹر نکال کر ہم چیک کرتے ہیں ہاں جی ہاں جی یہ گل چک ہے اب ہم اس میں کیرٹ اور بند کو بھی ڈال دیں گے اور سات بند کو بھی ڈال دیں گے سات بند کو بند کی ڈال دیں گے سبزی بنی ہے ہماری اور بہت ہی مزے کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور تقریباً آئل بھی چھوڑ دی ہے اس نے ساری سبزیاں تقریباً گال چکی ہیں جے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا اور ہری مرچے جی ویورز آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا موسیقی 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 موسیقی